اسی کوشش کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسیمبلی سے استیفہ دیا کہ شاید ان کے استیفوں کے بوجھ سے قومی اسیمبلی ٹوٹ جائے اس سے پہلے انہوں نے غیر آئینی طور پہ قومی اسیمبلی کو برطرف کرنے کی کوشش کی جسے سپریم کورٹ نے ناکام بنایا اس کے بعد انہوں نے پنجاب اور کیپی کی دو حکومتوں کو برطرف کر کے جمہوریت پہ خود کوش حملہ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ان دو حکومتوں کے گرنے سے ملکہ جمہوری دھانچہ بھی زمین بوس ہو جائے اور ان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے وہ سازش میں ناکام ہوئے اسی طرح نو مئی کو بھی انہوں نے جو ایک گھنانی سازش کی تھی اس کا مطلب جہاں ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا تھا انہوں نے پاکستان کے مسلح واج کے خلاف بھی ایک نہائیت بیانک سازش کی جس کا مقصد پاکستان کے عوام اور مسلح واج کو آمنے سامنے کھڑا کرنا اور خود فوج کے اندر بغاوت کرانا تھا اس سے پہلے عمران خان صاحب مسلسل ایسے بیانات دیتے رہے جس سے وہ فوج کے اندر بغاوت کو اکساتے رہے یہ ایک پورا تسلسل ہے کہ جس میں وہ ملک کے اندر انعارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے اپنی جماعت کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرپور مہم چلاتے رہے اسی طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور مہم چلائی امریکہ کے اندر کانگریسمنٹ سینیٹرز کو جا کے کہا کہ وہ پاکستان کی امداد بند کریں یہ ایک طویل فہرست ہے ان جرائم کی جو وہ ملک کے خلاف ملک میں امن اور استحقام کے خلاف اور آئین کے خلاف کرتے آ رہے ہیں اب جبکہ پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے تو چونکہ امران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں تو اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابی عمل کو سیبوتاج کرنے کے لیے ایک خودکوش حملہ اور کیا انتخابی عمل پر کہ ہائی کوٹ میں جا کے ریٹرننگ آفیسرز کی نوٹفیکیشن کو سسپینڈ کرایا جس کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن مقررہ مدت پہ نہ ہو سکے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے ہم پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن انشاءاللہ تعالی بروقت ہوں گے ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وہ انتخابات کے بروقت نقاط کو ممکن بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں کیونکہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایک جمہوری منتخب حکومت آ کر ان کے مسائل کو حل کرے اس مہنگائی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا توفہ ہے اس بے روزگاری کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا توفہ ہے اس دہشتگردی کو ختم کرے جو پی ٹی آئی کا توفہ ہے اور اس ناومیدی کو ختم کرے جو عمران نیازی کا توفہ ہے اس لیے میں اس بات کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ پی ٹی آئے اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف ایک نہائی تھی گھنونی سازش کر رہی ہے انتخابات کو سیبو تاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے انہیں انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے اور اس شکست بچنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کو مقررہ وقت پر انعقاد اس کا کیا جائے تاکہ ملک بے یقینی سے نکلے اور ایک منتخب مستقم جمہوری حکومت عوام کے مسائل حل کرسکے اچھا جسم صاحب آج نارو وال آپ کا ظلہ بھی آج شامل تھا جس میں انٹرویوز کیے گئے اس میں دانیال عزیز صاحب بھی تشریف یہاں پر لائے تھے کیا معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں یا مزید اس میں لیکن یہ جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں وہ فورم پہ ہم پارٹی کے فورم پہ ہی ڈسکس کرتے ہیں اور آج ہمارے قائد نے بھی اجلاس میں یہی کہا کہ پارٹی کے کسی معاملے کو میڈیا میں زیر بحث لانا اچھا عمل نہیں ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اور اس لیے میں نے بھی گریز کیا ہے کہ اگر کسی ہمارے ساتھی نے غلطی کیا تو میں وہ نہ دھو رہا ہوں آپ نے کہا کہ پی ٹی اے جو ہے وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہے جبکہ پی ٹی کا موقف ہے کہ ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں ہماری مقبولیت تتنی زیادہ ہے ہمیں بھاگنے کے ضرورت نہیں کیا آپ اس کے موقف سے جو ہے وہ اتخاب کریں گے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے عمل کو جس کے لیے چون دن کی ریکوائرمنٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق انتخابات سے پہلے چون دن کی مدت ہے جو الیکشن شیڈیول دیتا ہے اب اس موقع پر ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری کو روکنے کا مقصد ہے کہ آپ اس چون دن کی مدت کو سیبوتاج کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کا پھر ناغذیر نتیجہ یہ نکلے گا کہ الیکشن کمیشن کو وہ چون دن پورے کرنے کے لیے آٹھ جو فروری کی تاریخ ہے اس سے انتخابات کو آگے لے کے جانا پڑے گا تو یہ ان کا کہنا کہ وہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ انتخابات سے خوف زدہ ہیں ان کو امیدوار نہیں مل رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی اے ان کی بہت بڑی واضح اکثریت تقریباً نوے فیصد پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ بوکھلات کا شکار ہے ہم نے بھی بترین انتقامی کاروائی کا سامنا کیا تھا عمران خان کے دور میں ہمارے لیے بھی سورج سوا نیجے کے اوپر کھڑا تھا لیکن الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ایم اے نے ایم پی اے حتی یہ کہ بلدیاتی نمائندے بھی کاؤنسلر تک سب چٹان بن کے اس ظلم کے سامنے کھڑے رہے چونکہ اصل اور نقلی میں یہی فرق ہوتا ہے جن لوگوں کا نام ابھی کسی ایف آئی آر میں نہیں تھا صرف افواہی اڑی ہے کہ فلانے کا نام بھی ایف آئی آر میں ہے تو وہ بھی توبہ طائب ہو گیا پی ٹی آئی سے تو جب پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے تو وہ الیکشن جیتنے کا تو خواب دیکھ سکتی ہے حقیقت میں ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے شکست نظر آ رہی ہے اس لیے وہ فرار حاصل کر رہا ہے سببال صاحب جو پہلے جہاں وہ ججز ہی الیکشن کرواتے رہے ہیں آٹی آروز اور آروز میں وہ ہی اٹھتے ہیں بچھلی دفعہ انتظام کیا عدلی ہے نا تو اس کی وجہ سے جہاں تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ انتظامی سے آر اور دی آروز میں سے چونکہ انتخابات کے عمل کو بروقت ہونا چاہیے اور اس کے لیے جہاں تک ہماری معلومات ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے جوڈیشری سے رابطہ کیا اور ان کے انکار کے بعد انہوں نے انتظامی افسروں کی تقرری کی ہے تو لہٰذا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر تو ملک کے اندر انتخابات ہی نہیں ہو سکتے تھے اور ماضی میں بھی جو انتظامی افسران ہیں وہ انتخابی ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کسی الیکشن میں انتظامی افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ہم نے اس سے پہلے کئی زمنی الیکشنز میں دیکھا ہے کہ انتظامی افسروں کو ریٹرننگ آفسر ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر لگایا گیا اور خود پی ٹی آئی کے دور میں ہوا لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی نے کبھی اس پر اتراز نہیں کیا تھا اچھا افسران یہ فرمائی ہے ابھی آپ نے تریک انصاف کی بات کی اس سے کبھی جو ہے مولانا فضل رمان نے ایک دو جلسوں میں خود کہا تھا کہ دو صوبوں کے اندر سیکیورٹی صورتحال کفیہ در کشیدہ ہے اور عام انتخابات جو ہے لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتے تو مولانا فضل رمان بھی یہ گفتگو کر چکے ہیں اور حملے جو ہیں آپ دیکھ رہے سیکیورٹی پر حملے بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں دیکھئے جو رائے دینا تو ہر کسی کا حق ہے اس رائے کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے لیکن ابھی تک کسی نے کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں کی تھی کہ جس سے انتخابی عمل کو سبوتاج کیا جا سکے یہ پی ٹی آئی کا ایک بازابتہ اور بقاعدہ حملہ ہے الیکشن کے نقاد کے اوپر آٹھ فروری کو اور پی ٹی آئی نے اس قانونی طریقے سے چونکہ وہ ماضی میں بھی اسی طرح فورن فنڈنگ کیس میں اسی طرح توشہ خانہ کیس میں ہر کیسز میں وہ قانونی سہارے تلاش کر کے اپنا ایجنڈا پورا کرتی ہے اور بدقسمتی سے اس دفعہ پھر اس نے اپنے سیاسی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ کا قندہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اچھا ایسن صاحب ہی فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تاخیر کے شکار ہو سکتے ہیں اگر تاخیر کے شکار ہوئے تو کیا نون لیگ پیپرز پارٹی اور تمام جس سے ایسے جماتے ہیں وہ کنٹینرز پا جائیں گی کہ الیکشن ہونی چاہیے ہیں دیکھئے الیکشن کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن شیڈیول کے چون دن ہے اور ان چون دنوں کے شیڈیول کو ففٹی فور ڈیز کے شیڈیول کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے یہ آئینی اور قانونی تقاضہ ہے تو اگر آپ ریٹرننگ آفیسرز ہی کی تقرری کو نہیں ہونے دیں گے تو پھر کاغذات نامزدگی کون وصول کرے گا الیکشن شیڈیول کیسے عمل میں آئے گا تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کو اس لیے نشانہ بنایا ہے تاکہ الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے کو وہ روک سکیں اور الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے کو روکنے کا صاف مطلب ہے کہ وہ آٹھ فروری کے انتخابات سے فرار حاصل کر رہے ہیں اس تحکام پارٹی کے ساتھ ہے آپ کی سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ کھاں تک پہنچا ہے کتنی سیٹس ادھر سے ہے آپ کو وہ کی جانتی ہیں دمان کی جانتی ہیں دوسرا یہ اس والے ریٹرنگ آفیسرز کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا ایک ہمیں کٹھ نظر نہیں آرہے انڈیوجلی آواز اٹھا رہے ہیں کوئی یکچہ بھی ہونے کا پروگرام ہے اس اس کے اوپر تو کسی کو کوئی کنفیوجن نہیں ہے سب جماعتیں اتفاق کے رائے سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے پی ٹی آئی وہ پہلی جماعت ہے جس نے ایک خودکوش حملہ کیا ہے انتخابی شیڈیول کے اوپر اور الیکشن کے عمل کے اوپر تو لہٰذا اس کی ہم مضامت کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور ایسا لاحے عمل نکالیں گے جس سے بروقت انتخابات ہو سکیں البتہ اگر کوئی قانونی دیلے ہوئی عدالتی دیلے ہوئی تو اس سے چون دن کا عمل جو ہے متاثر ہو سکتا ہے اور اس سے اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ چند دن کے لیے انتخابات کی تاریخ آگے ہو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جلد از جلد کوئی حل نکل جائے گا اور ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہارٹ فروری کو بروقت ملک کے اندر انتخابات ہوں گے جو آپ نے سیٹ ایجسٹمنٹ کی بات کی ہماری جو حلیف جماعتیں ہیں ہم ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں وہ جماعتیں جو ہمارے پروگرام کے ساتھ ہم آنگی رکھتی ہیں اور سیٹ ایجسٹمنٹ کا ہمیشہ سے فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جس جماعت کے پاس اس حلقے میں بہتر مضبوط اور جیتنے والا امیدوار ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر کوئی آپ کوٹا نہیں مقرر کرتے ہر حلقے کے حساب سے کانسٹیچونسی دیکھتے ہیں جس جماعت کا موضوع ترین امیدوار ہوتا ہے اس کو انتخابات کے لیے اس پر اتفاق کیا جاتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر کوئی آپ نمبر فکس نہیں کر سکتے جتنے بھی بہترین جیتنے والے مضبوط موضوع امیدواران ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انتخابی میدان میں ہوتا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سالل صاحب نے افیشل بیان دیا کہ چار کومی اور آٹھ صبحی سمبلیوں پر سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات تہہ پا چکے ہیں تو کیا گجرات کا آج جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا کوئی سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے مسلم لیگنون کی دیکھیں ابھی ہم نے تمام امیدواروں کے انٹرویوز گجرانوالا ڈیویجن کے مکمل کی ہیں اسی طرح پاکستان کے ہر ڈیویجن سے ہر صوبے سے امیدواروں کو جناب نواز شریف صاحب خود سن رہے ہیں اور اس زلے کی اس ڈیویجن کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور جب یہ ہمارا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بیٹھ کر پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا امیدوار سب سے موضوع ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ جو ہماری حلیف جماتے ہیں ہم ان کے ساتھ انڈسٹینڈنگ کریں اور اس انڈسٹینڈنگ کی بنیاد یہی ہوگی کہ جو موضوع ترین امیدوار ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اتفاق رائے کیا جائے گا ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ان کو سادش کے ذریعے نکالا گیا تھا یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے سادش کی تھی کیا میاں صاحب ان کا حساب کریں گے یا سیز فائر کر چکے دیکھئے نواز شریف صاحب جو بات بار بار دورا رہے ہیں کہ وہ یہ بات کسی انتقام کے جذب سے نہیں کر رہے وہ یہ بات اس سوچ کے تحت کر رہے ہیں کہ یہ جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا جس کی سزا جہاں انہیں ذاتی طور پہ ذاتی حیثیت میں ان کے انتہائی محترم اور قریبی رشتوں کی قربانی کے نتیجے میں ملی لیکن اس سے بڑی سزا پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو ملی آج وہ مہنگائی بے روزگاری ناومیدی اور بدحالی جس کا ہمیں سامنا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں نہیں تھی دوزار سترہ میں امید تھی دوزار سترہ میں معیشت کی بحالی اور بلندی تھی دوزار سترہ اٹھارہ میں سی پیک اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا عمران نیازی کے چار سالوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کیا سرمایہ کاروں کا اعتماد تباہ کر دیا سی پیک کو تباہ کر دیا رول بیک کر دیا ان تمام اقدامات کے نتیجے میں اور وہ کرزے جو انہوں نے لے کر ملک کو جن میں جکڑ دیا اس کے نتیجے میں آج معیشت ہماری بیمار معیشت ہے اور جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ آخری دموں پر تھی ڈیفولٹ ہونے کے قریب تھی ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم اسے ڈیفولٹ ہونے سے بچائیں جسے ہم نے بچا لیا اور اس کو کم از کم ایمرجنسی وارڈ سے نکال کے جو بحالی کا وارڈ ہے اس میں ہم لے گئے اور اب نگران حکومت اس پہ کام کر رہی ہے اور اگلی حکومت جو آئے گی وہ مزید اس پہ کام کرے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو بیانات ہیں یہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں جسے صاحب یہ ترمائے گا ملک کے جو سیوی ایسی حیثتان ہے افتوم جوید حاشمی انوازشک کے انتہائی قریبی ساتھی پہ رہے یہ بتائے گا کہ ملدان شکر کا پرسو جلاس ہوا کیا افتوم جوید حاشمی کے لیے مصدر بھی نون کی ٹکٹ ہے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے خواہش کا ادھار کیا کہ میں انتخابات میں حصہ لوں گا تو نون لی کی ٹکٹ پہ لوں گا لیکن پرسو کے جلاس کے پاس انہوں نے کہا کہ میں آزاد انتخابات میں حصہ لوں گا نون لی کے پاس ان کے لیے ایک ٹکٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے میں اسے جلاس میں تھا میں نے ان کی اپلیکیشن نہیں دیکھی کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے تو اگر انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہے تو یقیناً پھر وہ شاید آزاد اس قط میں ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہوں گے آپ نے بھی اپلائی کیا ہے آپ نے بھی اپلائی کیا ہے بلکل کیا ہے آنیال سامنے نے کیا ہے سب نے کیا ہے سب نے کیا ہے